اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین میں تلی کازی میں بھلی کار آوائیں یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کن تھا سینئر تجزیہ کار علیکلی صاحب بلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب جی ڈی اے جیکوہ وہ دھرنے جو اعلان کے ہوئے ہو جیکو ننڈ لگائے ہو ایم نائن موٹر ویتے حیدراباد آن کراچی کے جی کو کنیک کرے تو پیو کافی وڑی مقدار میں مانو گیا شو سٹھو ہوئے ہو پر لائے عمل جیکوہ ہو یہی نظر آئے ہو تو ہانے کو جلسہ بل صاحبی کندہ ہو کمام خطرناک کے سمجھے ریمارکس بھی پیر پاگیار صاحب جا پانا خود چوانت تباہ باہت تھی سگے تو فوجہ سبن کے ٹرائے کری شاید ہو جے ہانے جیکوہ ہو مارشل لا جائے مجھے ہی صورت میں پانا چاہا جے سو جلسو ایس ایکسپیکٹڈ متوقع یہی ہوتا ہے ٹرن آؤٹ وڑو چیز ہو چھاکانتے پیر صاحب ہیں پیر صاحب جا پانجا موریدین بھی تمام گھڑا ہیں پر نہ صرف ہیٹ مانو تمام وڑی انگ میں ہوا آئیں ایڑوں جلسو ہیدر آباد میں جنہیں مجھے خالے تھے بہہزار تیرہ میں جنہیں بٹے نظام جے حوالے سا ساگے پیر صاحب آگا رہا ہوا جنہیں اوٹے جلسو کے ہو وہ وہ جلسو ہی وہ جلسو ہو لیکن ہیٹ پہ ایمپریسیف شو ہو آئیں جکو سٹینج تے دیکھا اساں کھے تقریباً سموری سیاسی پارٹیوں ماس سوائے پیپلز پارٹی ہیں ایم کی ایم جنہیں نظر آئیں جی آ ملہا جی ڈی اے ہوئی کامپرسٹ ہوا جی ایو آئے ہوئی جماعت اسلامی ہوئی سو انشاء تریک انصاف نظر آئی تریک انصاف جو کوئی دو ہیٹ کارکن ہو جانے طبی یہ گیا باقی نورمل کو اگر لیڈر ہو جائے تو لیکن پیر صاحب پہ گاری جی تقریب انہیں میں ہنن عمران خان لائے یا قاسم جببہ لائے کلین چٹ دینی یس ایڈی وڈو فتوہ پیر صاحب دینوں پہ گارے تا اگر خان چور ہے تو پاسی سب چور ہے سب چور ہے وہ ساں مانا انہیں کھا وزی شاہدی نہ تھی رہی سکجے کہ مانو لائے دے بابا اگر ہے غلط ہے تو پاسی بھی غلط ہوئی بڑی گال ہوں دیا آئی کے ساں پانجی قربت آئی پانجی ویجھڑائے ہن جملے کا وڈی نہ چیزی سکے سو خان جی آوٹ رائیٹ لی پیر صاحب سپورٹ گئی آئی مونیٹ ہو بے جائے وہ خان جی سپورٹ میں گالائین پہ پیر صاحب آگا رہا ہے تو ہیٹ کراؤڈ بھ ہن میں بھی اکڑے جذبوں پیدا تھے پہ ظاہر ہے پاپلر ویو آئے ہیں خان جی آئی کے جو کو آئے ہیں پاپلر ایک لی سیچویشن آئے جی کہ پیر صاحب تمام شروع میں اتھنے ہی چاہے ہو لیکن ہنتے بہت آچوں شروع ایک لی کافی تفصیل سانوں فوج لگالا ہے ہو تو فوج جی کرے ہسیں عزت نہیں توفظہ فیٹھائیوں نتہ سان جو حشر بروتھی ونیا مرکز کے فوج بچائے ہوئے ٹھیا وفاق کے آئی فوج خلاف اسی تھے جو تصور نہ تھا کرے ساگوں لیکن شروع پیر صاحب ہی نسو یو ساسدانہ ہیں پیر صاحب پگا رہا ہو یا گال چونی مولانا فضل امان چاہیے آئی اج پیر صاحب پگا رہے کہیا تو پیر صاحب پگا رہے چاہی ہو تو ٹے مہین آگ آسان کے خبر پیجی ہوئی ہوئی پیمنٹ تھی ہوئی آئی الیکشن زی یعنی الیکشن خرید جی ہوئی آئی یعنی الیکشن جو ریزلٹ وکرو تھی ہوئی آئی آئی یہاں بھی پیر صاحب کے خبر پہ جی ہوئی تو کیکھیں کہ وہ پیمنٹ وہ ادائیگی تھی ہوئی آئی یعنی الیکشن خرید کرانواری گیا ہنی کیا الیکشن کیا پیساورتا پیر صاحب یہ واضح نہ کہو مولانا فضل امان تے نالا کھنی الزام ہے پر پیر صاحب پگا رہے کہ جو نالو نکھیں ہوئی تو کیکھیں پیمنٹ تھی ہوئی یہ الزام بہہزار امان جی الیکشن میں بھی سندھ میں لگایا آئی فہمیدہ مرزا جی کوچھ ہے ہو تقریر میں تہی جکواہی بہہزار امان میں بھی سندھ جو سودو تھی ہو ہیر بھ سودو تھی ہو آئی سودے جی گال کیڑی بھی تھے آئی ہی پیردف ہو تھے پہ امان کا پوکے گال یعنی پبلک لی نکھئی آگال پیسندھے ریزلٹ کی خرید جے پیو آئی کیکھا خرید جے پیو اگزیکٹلی سبکارو سوال ہی ہو یہ خرید جے پیو ہنجی ہکڑی گال تھی ہوندیا سے ہی الیکشن میں ہزار پی تھی ووٹ وکر ہوتھی ہو بہ ہزار پی تھی ووٹ مانن کے مانن جی خریدو فروغ تھی ہکڑی زمان میں آروز خرید تھی آروز خرید تھی ویندہ یہ ٹھیکا پر ٹے مہینہ اگ پیر صاحب اگاری چوانی ہے یہ مولانا فضل امان چوانی تا الیکشن جی خرید تھی وہی یہ گال مانا خیزہ نا آئین پیر صاحب وضاعت نے کئی تا وہ رقم یا پیمنٹ کے کھے تھی شاید الیکشن کمیشن دے اشارہ ہوندو علاقین دے اشارہ ہوندو مجھے خبر نہ ہے تا پیر صاحب چھکار دے مجھے خبر ہوئی تا ہنجی صودو تھی یو ہے ریزلٹ جو تا ہنجے کرے ناو جلسے لائے نکتس ناو کورنا میٹنگ کئی پر مجھے الیکشن دے وڑھنیا یہاں گال کرے پو سائیں اکنی ٹکی ہنمیں پاکستان آرمی پاک فوج جی ہنمیں تعریف کئی ہے ہنجے حمایت میں گال ہے آئی پو پانے چھے ہوں ان میں ہنجی جترو پیسا مختصر تمام مختصر گال ہے لیکن ہنجی باری کیوں بتائیں کہ ہنجی چوان پیا پانے آخر میں تکریر کرنا ہی دیا پیر صاحب ہی چھے ہوں تا کوب ہن وفا کی سطح جو تاہاں سا گڑنا ہے لیڈر نے بچوا آئی تاہاں سا گڑنا ہے تا کیسا گڑنا ہے ظاہر ہے اسٹابیشمنٹ جی گال تھے تنجے کرے ہن ملک میں تفرقو ودھن دو یہ کون چھے ہوں پیر صاحب پر ظاہر ہے جو مطلب ہی ہوا تب وہ تھیسے گئے تھو تب پیر صاحب چھے ہوا تب وہ تھیسے گئے تھو تا امجنسی لگی ہوئے ہیں آئی یا مارشلہ سے دھوہ چیئے ہیں آئی چھے ہی جو کھا موجودہ جج صاحب آنا ہے یہ ہوں جی تحفظ کنان یہ تو خیر پیر صاحب جی گتیہ آنو تیاؤنا تو تب سرو کرن چاہیں لیکن چھے ہوا دا حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہ حکومت آٹھ سے دس مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی جی ہے سو سیچویشن یہ آئے تھے جی توڑے گھونے یہ چھے ہوا یہ کو واضح اعلان نہ کہہ ہو پیر صاحب تا ہنکھا پو ہی جی کا جی ڈی ڈی تحریکہ ہے انچوں تو اسی پورا من طریقے ساں آئینی طریقے ساں پانجی جی دو جائے سے پر کو صرف مرتزہ جتو ہی آگال کئی تا وہیں تعلق تھے وہیں فیبرری تھے یعنی چار پنجھے ہنکھا پو مورو میں دھرنوں لگن تو زیادہ مورو میں دھرنے میں مجھے خالے پیر صاحب آگا رہا نہیں دا تا پو شاید موریدین جب ایتنی شرکت نہ تھی اندی شاید فنکشنل لگ جی دا پر مورید شاید ان انگ میں جی پیر صاحب لائے آیا اوہیں شاید مورو میں نہیں دا تا پو یہ ہو سنیو پولٹیکل پارٹیز کے ہاں موبلائز کرنے پن دو لیکن کہاں دیسو تو جماعت اسلامی جی ایو آئی جی ڈی ای ناشنلسٹ آئی اگر ہن میں پی ٹی آئی اچھی ہے نے تھی یہ کہاں پیر صاحب جی بیان گا وہ ظاہر ہے ہن پی ٹی آئی ضرور ہی اندھی ان اتاعت جن در یہاں تھا ہن کے جی ایو آئی ساں پریشانی ختم تھی ہوئیا ان اتاعت میں صرف جی ایو آئی ساں پریشانی پی ٹی آئی کی ہن دی وہ ختم تھی ہوئیا ہے جماعت اسلامی ساں کو پریشانی نہ ہوئی تو پو ہی اکڑو عوامی ستہ تے اکڑو سندھ لیول تے اٹلیسٹ اکڑو پیپلز پارٹی حکومت لائے پریشان کن سلسلو شروع تھی نو شروع تھی نو اکبر علی لگاری سنجو روما جی لگاری صاحب چیارٹ ونچائنگ دا سوال آنے کازی صاحب سوال کازی صاحب جو آتی آسان جو پیر صاحب پگارے جو جی دینے میں جو جلسوں انہیں میں اعلان کئی تو مکہیں ٹرے میں آگ میں خبر ہو جی ٹرے میں آگ میں خبر ہوئی تو انہیں کہاں بہتر ہو تو پیر صاحب پگار تو ٹرے میں انہیں لگشن جا کہ میں جا بائی گار جائے بھی اور کو آفشانہ استعمال کرے جو اور سندھ میں تو جی دی ہے جو پیپلز پارٹی جا مقابل ہو چاہاں جا پیر صاحب پگارے اتی جا دی کرے جا انہیں کھر تیر نکن دو جو آسان جو جو سوال آ جو بھولانا صاحب اچھے وہاں نواب شریف کے چوانت ہو تو اپوزیشن میں بھی یہ میں صاحب کا نواب شریف کی اپوزیشن میں اچھے تو جہاں بھی پیٹی آئیں پیپلز پارٹی ملکی حکومت چاہے سکندہ ٹرے سوال ٹرے سوال اچھا کھر کال رابتی بیو بی کالر میراب جنہیں جو کھڑڑو ما جی جنہیں جو صاحب چارج من چاہیں دا جی جنہیں جی جی جھو رہے میں فون کے لغاری صاحب جی کو تان جو پیروں سوال ہو تو اگر اگر میں ہی پیر صاحب کی خبر ہوئی تو پو چھو اونیبل بائکارٹ بائکارٹ چھونے کے پیر صاحب پیگا رہے پاندھ تکریر میں ڈائی چھلے ہو تو اگر اس صاحب بائکارٹ کی ہوا تو پو ہی بائکارٹ کیے تھے نا ایکسپوز کیے تھے نا سو ہاں تان پیر صاحب جو جواب کا مطمئن آئے ہوئے نا ہے لغاری صاحب یہ تان جی مرضی ہے پر پیر صاحب جو موقف ہیں سلسلے میں یہ ہوا ہے نواز شریف اپوزیشن میں چھوہ لے ہوئی ان دو سکی ان جی دھیو چیف منسٹر آ ان جو باپ پرائم منسٹر آ ٹھیک ہے ہو دلیا خوش نہ ہون تو آئی ان کی خبر ہے ہون دی تا ہی کہ سو حل دو کون لیکن بہرحال ان فیملی میں ایک لوگ فیصلو تھے ہون دو میاں صاحب خاموشی اختیار کئی آیا وقتی طورتے میاں صاحب نواز شریف جو جو نالو آئے یہ تاہ ٹسن دو چھو مئنہ لگن سال لگے ڈیڑھ لگے یہ گالیو پھاٹن دیو ضرور میاں صاحب زائرہ جے کہ انہ کے چاہیو اندر میں یہ گالیو سال لگے ڈیڑھ لگے یہ بھراس کڑھ دو میاں صاحب پر فیلال لگائی صاحب وہ کون تو وہ ہے پوزیشن میں فضل الرحمن صاحب اکڑو علامتی طورتے چاہیو آئے فضل الرحمن صاحب اکڑو ٹوکھ ہییاں میاں نواز شریف کہتے ہیں یار ٹوکھے توسائیں جٹھتی ہوئی یا تو موسیٰ لیو اچھ بھلے تو پانجی یہ نہ چاہی تو نواز لیگ اچھی ہنے نواز شریف نواز شریف کے حضر مان چاہے پہ ہو تو مولانا جے کوہ ہے ٹوکھنے پہ میاں صاحب میاں نواز شریف دے دے یار توسائب بھائی دھی یا جکو بھیکی ڈھک کرے ہوئی آ توسائب باقی جنرل صاحب ہروں وروں پھیکائی دا وندر آئے ہو تاہاں جاں بھائی ڈھارا غلط تھا تاہاں چاہے ہو پرائی مینسٹر نواز شریف تھی دو چی جی کون تھے ہو تاہاں چاہے ہو تھا مجھے ڈھارا سائی تھی ہو نس سائی ہروں وروں دکہان جی پبلسٹی نکھے ہو کوئی کون ہی دو ہو کہ ٹوکھنے آؤ تو دھارا کون تو گھن رہا ہے تاہاں چاہے ہو نواز شریف ہی دو تاہاں چاہے ہو جی ڈیر چیف منسٹر ہی دو ہروں وروں پکا ہی نکھے ہو جی ڈیر چیف منسٹر ہی دو جی ڈیر چیف منسٹر ہی دو بل uneven لے چاہے ہو ٹھکا ٹھکا جی بھگی صاحب چاہے ہو سلام علیکم اسشہ والا جی صاحب ش Eight Girl مردہ دیتا ہے کہ جیٹی آرم جیٹی آرم جیٹی آرم جیٹی آرم جیٹی آرم روڈ بندے تھے ہوں درنو پہا ہے جلسو ہی جیٹی آرم آئی خاص کریر میں پاڑا ری صاحب جا مرید ہے ہاں جا اسٹیج تے ریٹھا ہے جا ہاں تکریر ہو کہیوں انجا کے با مانگ کو نہاں ساکے جی کو نظر آئے ہو تایہ بیا جیٹ پاڑی جا این جنڈا آرم بانن کو نہاں باپاڑا موریوں نے بندے نکیا یہ تو اسٹیج تو تمہاری تاریخ موری نے ہاں تر جگہاں تو اسٹیج تو اسٹیج جا ہم بکا ہے انہوں نے ایکسپائر کیا جا رہا ہے اندرہ نے یہ ہے جیٹ جیٹ جی ہننگالا ہے ہوں تو پیل صاحب ہوں انہوں نے جو ترسوس ہی کو نکھے ہو اسٹیج کو پہنی تکریری پر نکھے ہو ترسوس بنکتا ہے سائنک آباز کڑجے پہ ہوتا ہوں پہرانہ بھی شکریہ پہنی یہی گالیوں کیوں درنے جو سائی جیٹ جو پہنی پہ ہوتا ہے کامیاب تھی ہو نہ تو مکس اچھا ہوئے ہو ملانات کیا ہویا سائی جیٹ ڈابی تیوی تو پڑھا ہونڈا باکہ سائی بیسی کلی یہ پچھان چاہیں سروری گالی یہ جلسوں کے پہرال کامیاب تھا کامیابی جو پہمانو چھا ہونڈا ہے واقے میں غریف میں وہ اینگ میں لائٹن جو کمال ناو رات جی اندھائی کون ہوئی لائٹن جی اندھائی میں کم تھی اندھائی میں کم تھی اندھائی کون ہوئی مانو تا پانجام نیتھا مقصد حل تھیو نتھیو مقصد اکھڑے جل سے یہاں دھڑنے ماد حل تھیو نو کون ہو ظاہرہ یہ پروسس ٹائن پر پریشر ڈبلپ کن دا دنیا ری ٹھوند ہو دا سندھ میں جکو بی دھرب ہکڑے والے انگ میں موجود آ بگیو ساپ تاہاں چاہاں پیر صاحب پاگارے جا مرید ہوا ایک آمانو نا ہوا تا سین پیر صاحب مرید جکے اندھائی میں رند آئے چاہاں وہ سندھ واسی ہیں سندھ یا مانو اندھائی ہر ہر تھی پیا ہر تہاں میمڑا اے ہو ساہی میمڑا بگیو ساہی بگیاں ہیں آؤ کازی آیاں تا سوبرا اے ہو ساہاں جو مثال کہ پیری مولی جیساں بھی کیسا واسطہ ہو جے بھی انسا واسطہ ہو جے کو پیپلس پارٹی میں ہو جے کو جماعت آئیوں تا سندھ واسی ہی نا سہی یو کڑیو آرگومنٹ آ تاہی پیر صاحب جا مرید ہے پیر صاحب جا مرید کتھا آیا ہے پنجاب میں دا مکھے نا سو لگے پیر صاحب جا گھنا مرید ہوندہ یا بلوچستان میں ہوندہ بھی دا گھٹ ہوندہ ہوندہ پر بیسکلی سندھ واسی ہیں نا سہی سندھ وای آیا ہوندہ نہیں ہوندہ مرید کتھا آیا ہے مرید کتھا آیا ہے نواز لیگ جلس ہوتا ہے روگو نواز لیگ جا مانو آیا ہے زیر نواز لیگ جا مانو آیا ہے ہاں باقی یہ آرگومنٹ عجیبا ہے پیر بکارا ہے مرید آیا ہے مرید کتھا آیا ہے مرید سندھی نہیں ہایا ہے سانگیریت مورے میں پولٹیکل پارٹیز کے زور ہنو باندو اگر مانو کرنا تھا جتو ہی صاحب اکیلو ہوتا ہے بھرحال لیکن آئی مانن میں جکو ٹیمپو آئے جسو ہی مینٹین کیا تھا کر وہ چیلنج ہوں تو ہی جکو جیو آئے با تانے سو نندھا دھرنا ہنن پیا آج با ہن پاسے ہتے روڈ بلوک چھلو اج سندھی صورتحالتے ہیں یہاں ہوئی نہیں یہاں سے یہ سپرائیوے بند ہو کل کھا ہی رات کھا ہی دیسر بھو پوری ہوتاں مختلف سندھ بلوچستان جا بارڈر آئین یا بڑڈر آئین یا بڑڈر آئین یا بڑڈر آئین یا بڑڈر آئین جیو آئے بند کئے ہوئے ٹھیک ہب وارو پیپلز پارٹی بند کروئی اچھا ہب وارو پیپلز پارٹی جو باپ سنجد ہوتا ہوئے نا جا کوئی آب وارو تک دیکھویا ہویا یا کوٹھا ہمی نا آچھا ہاہ ہو کرکا لگش ہوا لیکن آئی اید ہین پاس ہے ہی جا کے انٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں انن سندھ کے فلال ہکڑو جام جو لفظ تاورو تھی پندو پارلائز تا نہیں کہلا لیکن کافی آئی ڈسٹرپ تھا ہلا ہے تا ہی جو کو نیاپو ہوئے ہو سنجد ملک میں دیسائی پیپلز پارٹی سویپ کرے شریو سندھ پیپلز پارٹی ہے ہمی کوئی سویپ کرے شریو ہاں بس بس زبدستی ہو تا ہی دھریوں ہی سب کچھ کرے یہ نیاپو آئی م اکران جی کوشش کن پیو تے ون سائیڈ نا ہے سن ہاں بہرد یا بلوچستان نا ہے سن شبیر احمد خوصو بدین ماں جی خوصو صاحب چاچو چاہینا جی خوصو صاحب ہلو اسلام علیکم علیکم صاحب والیکم سلام سر مجھا وانگا سوال صرف یہ ہے شرجیل محمد جے کارا پرینٹس کانفرنس کندے چے جی خوصو işte جی خوصو us joy او اعطیف ہوا سیٹا دی جگے پارتیوں یا جگے اے خوصو صاحب جس ڈا خلال رہنو راڈیب کوتڈی جیمہاں جی راڈیب صاحب چاہتو انتے ہیں جی ساید کازی صاحب جی ساید کازی صاحب نسانتی شجی لہنمان ردوں کو کافلی شجی لہنمان راڈیب پھر اچھا ہوئے ہورا سندھی نائن سندھ منتران جو وانٹ بیک سندھ منائے کو انڈیا کا ننا یان انہیں رکھے قاضی صاحب کیا دسندو چیکنن چانہ لڑڑی صاحب رانو راجر راجر صاحب یہ گالہ یہ گالہ پانے ہی ارسل گئے پیری کرے آئیستہ ہوا ری گھر جائیں آچھا پاکی جکو بدین ماں دوست فون کرے ہو خوصو صاحب خوصو صاحب جسو جی دی اے اپوزیشن وارا چند تھا سندھ میں الیکشن میں دھاندلی تھی شرجیل میمار پیپلز پارٹی جو ادھائیو کتے دھاندلی تھی تانہین میں آنچا تب سرکا ہے زہرہ بینی جو موقف ہیں مردلی شاہ بھی چانتا ہے مجھے تک دیوری الیکشن کرایا تو زہرہ یہ جواب جواب تو تھی دو نا جی آہ آسف علی آسف صاحب سلام سلام علیکم یاسف صاحب علیکم سلام سر مجھے سوال یہ آئے آج جمعے کو احمد ہے پریر صاحب پاغاروں ترجمانی کندا صندوق جگہ علیکم ایکس حتیٔ کے guts ایک سلام علیکم ایک انجیں ترجمانی کندا کارون جر جی ترجمانی کندا بیٹن جی ترجمانی کندا مظلوم جی ترجمانی کندا پر ان جیز کا ہٹی کرے پریر صاحب پاغاروں تر تحرین کا انصاف ہے کو جی ترجمانی پر کئی ان� umm طاقت ہے محمد حسن مری جی مری صاحب چارجویں چاہیدہ چارجویں چاہیدہ چارجویں چاہیدہ چارجویں چاہیدہ چارجویں چاہیدہ 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 سفیق پوش متاثر آئے تو باہر اچھی دہام نہ تو کر رہے تو موسیٰ چھوٹس کی گئی میں رو ہوں یہاں حسو مری گالا پر ہیتا کھلیا متاثرین ہے نا سایی ایم پی بھی چاہی دی پاہی ہے ہیتا کمپو ان ان میں بیٹھا ہے نا اول متاثرین کمپن یہ اگر پان میں تھاکن پیا تاہن جے پویاں کوب کانسپرسی تھیوری گولے اٹھو این لا محالا لا محالا ہنمال اسٹیبلشمنٹ کے یہ گالیو وڑی رہی ہو جن یا نا وڑی رہی ہو جن پر جہیو آئی جگہ یہ سوچے ہی چکاہ الیکشن وکرو جی گالیو تھے ہن پیو ہی چکاہ پیمنٹ سی گالیو پیر صاحب کرے پیو یہ گال تمام وڑی گال وہ بھی پاور بروکرس پیپا گارہ صاحب پانے بھی اکڑے کس میں جا زہرہ سو تس از ہی ہی چکاہ ہکڑوں تین دو آدھے دھاندی تھی ہوئی بہت زارہ اہنا میں پوری لکیل چھپیا لفظر میں سیلیکٹرز پو ہی ہنگر پیمنٹ سی گالیو تھے پیو یہ کون معمولی الزام نہ ہے سو شیئیوں پانچوں رخ رخ جو تعین تھے پیو آئی فلال پان کے ہوا جو رخ جو کوہ ہے اوہو اٹھی فیبرری جی الیکشن جی بلکل اپتڑ بن جے پیو اچھا اگر الیکشن اٹھی فیبرری جی خلاف محول جڑے پیو پاکستان جی عوام میں تو ظاہر ایلیکشن ہنی جو نقصان جی کوہ ہے ظاہر ایلیکشن کرائیں درن کھے پتھین دو ظاہر ایلیکشن کرائیں درن بہت بہت اپشن ہے یہاں بس خبردار بس جی کوہ ساکھا یو منی اٹھو منی اٹھونا تا پوسہ بھائی اندر آئے ہو بس اسی مارچل آنی شہن دا اسی ہی کرے شہن دا ہکڑو طریقہ ہوا ہکڑو طریقہ آئے دن کے بھائی کھڑن دن کرے پہabileک ایکیت دا کہ نے ان کو آخر ساکر ہم دیا جی بھائی پر یا کرنیں شہن دی پرزاب شہران چاہینہ موسیقی 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 پیر صاحب موسیقی پیر صاحب پیری ساحمی چھتے کرم پیر صاحب پیر صاحب پا ہر کیا جو جنیت صبح نہیں مارشالہ لگن دی یا جو پی تی آئی جو کو وزیر اعظم اندو اندوالی صاحب علی کاج صاحب کا سوال ہے چھیک سائنی پیبی کالرن حارون جاوری بدینما جی جاوری صاحب چارچوان چیندہ کال راپ تھی سائنی پر صاحب آنے گاہ لیا ہے تو پیمنٹ کے کھے تھیا یہ پیر صاحب نبودھائے ہوا جی دے جاگوان ضرور کہتے انداد پریس سوارا پوچھن دا سائنی پیمنٹ جی گاہ لیا تھے بھائی چاکہ پوئی بھیرے پیر صاحب آگاہ رہے پریس کانفرنس پہ یہ چھے ہو تو مکھے ٹے مہینہ اگ خبر ہوئی تا فیصلہ چھا تھا تو مو یہ ایک لبی گالہ پیر ہی ڈیسائیڈ تھی ہی دا ہے ہر کو چون دا ہے پاند تہاں پر چون دا ہے پیر ہی الیکشن کا پیر ہی الیکشن جا فیصلہ تھی ہی دا ہے پر پیمنٹ جی گال جی گاہ تھے بھائی بھائی صحیح کی رہے ہیں صحیح رائیٹ سائیڈ آف اسٹیبلشمنٹ رہا ہے نا ہی اتری وری گال پیمنٹ سی گال تھے بھائی پیر سا پگار ہو وضاحت سا مدھائی سا گندہ تھے ٹے مہینہ اگر سائن کے خبر ہوئی تھی کھے 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 پیمنٹ تھی ہے مدھائی دا کہ ڈی سی کے تھی ہے کہ الیکشن کمیشن میں تھی ہے کہ تھے تھی ہے خدا خورت سائن چوندہ پی ٹی آئی سا ہمدردی پی ٹی آئی جو کو پرائم ملیسٹر اچھی سگی تو آج تو انہیں اعلان کرے چلے ہو پی ٹی آئی ورہاں تو اپوزیشن میں بیندہ آئی مجھے خیال ہے کہ ایہا گال کرن ما بیو وضاحت تھے تھی تو کتھے پی ٹی آئی سا کو تمام ابتدائی قسم جی سگھارے حلکن جی کا گفتگو شروع تھی ہے تو یار اچھا مٹی کے تھوڑا تھو 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 ٹھیک آتا ہے رگنگ وگنگ وارا دھاندلی آرے الزام ہنو پر پی ٹی آئی ورہاں کے چیئے پی ونیے تو اچھا حلو سسٹم ہلنڈیو حکومت ٹھنڈیو تو آج انہیں یہ چینج چلیو تبہیو اپوزیشن میں بیندی پی ٹی آئی مرکز میں تین جو مطلب یہ تھی ہو تو کتھے نہ کتھے انہیں کے چیئے ہوئے آئی سسٹم ہلنڈیو کرائیسز بہران پیدا نہ کئے ہوئے سانکہ آئی میف سگا لائن ہوئے سانکہ ہی کرنے ہوئے سانکہ ہوں کرنے ہوئے جو کبھا چڑھو ہاں مکھے یہ ادھی کرے انڈیکیٹر ہنڈو لگو تو کتھے کا تمام اپتدائی گفتگو شروع تھی آئے آئیں ہنڈے سی بی ایم طور کانفیڈنس بیلڈنگ میجر تھی اندوار ہنڈے سی بی ایم طور پی ٹی آئی ورازی تھی آئے پر انہیں پانچہ ہاریل امیدوار سب چھہاسی امیدوار بھی آ رہا انٹرنیشنل پریس جے سامو ہن انٹرنیشنل پریس یہ جتری ہنڈے الیکشن تے شدید تنقید کرے پے خاص طرح الجزیرہ ہی جکین ہنڈے دھوڑیا کرے چھریا ہے انٹرنیشنل میڈیا ہیتے جی میڈیا کے تری منڈی موڑڑی جو انہیں دی انٹرنیشنل میڈیا جتروں ہنڈے الیکشنز کے تنکید جو نشانوں بنائے ہوا ہے جی آر اج وری وائٹ ہاؤس پر چھے ہوا ہے کل یالا آج آج بھی چھے تم ہاں تبائی امریکہ کے یا وائٹ ہاؤس کے تمام گڑتی آہے جکے دھاندلیو تھیوں ہیں جی آر عمران خان جو کل امریکہ نے یہ نیاپور تبائی تہاں والٹیوں موکو آہے پانا کے سعی کرے بڑھو انہیں ساہاں امریکہ بہادر کے ناراض بھی تھی سگے تو یا رہاں ایک لو ایک لو تھرڈ ورڈ کنٹری جو ایک لو لیڈر آسان کے جگہ آئے وہ چتا پہو ڈے تہا سی پانجو موہل ٹھیک گئی ہوں پر ہن جو پوزیٹیو اثر پہ بڑھی سگے تو یہ پیغام بتا ہے نا سر جسو نا امران قاسم جا ابب آرہ امریکہ کے چینڈ تے بھائی تہاں والٹ موکو آہے تاہن الیکشنز کے تے سخت موقف رکھو ہی صرف اکڑا مصنوعی کاسمیٹک قسم جا بیان نہ دیو یعنی ہوں امریکہ کھائیں اکڑی امید بھی لگائے پہ ہو امریکہ وہ ٹھیکڑی چانس آہے تے جی کو پاکستان جی موسٹ پاپولر فورس آہے ہی ہیں پی ٹی آئیٹ تے تھی ہوں ہوں ہن دے ہن سا بے جڑائب کرے ہو تھے کانا لہتا تھا محمد عمر کاز کری ناپ شما جی کاز کریز آپ چاٹو ہونے چاہیں دا صحیح کاز صاحب اسلام علیکم مجھو یہ سوال ہا تاہ جے پیر صاحب جکو دھرنو آئے وہ پنجوہ ادراباد جام شورے میں تاہ انہیں میں جکو سائیں آگال کیا تاہ ملک میں مجنسی لگائی ہوئے مارکسہ لگائی ہوئے حالانکہ خبرات آئی میفو جی دعائیں رکھا آسا میں آئی ملک میں بوران بودیان آئی مذہبی جو کے تنظیم انہوں نے پہاکو خواد ہوا وہ کریہ بھی آئیں الیکشن میں آئی پیر صاحب جو جکو برادرہ صاحب سرزدین شاہ کوب الیکشن میں ہارائے چکو ہوا ہونا جو صاحب پہ جو صدر رحمان جے پٹو بھارائے ہوا آئی ایس بیب کالن زفر نکوی حیدراباد جی نکوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم بیرہ یا سیر محترم علی قاضی صاحب آپ دونوں سلامت رہیں خوش رہیں سلامتی ہو قاضی صاحب وہ ایک ہمارے جو قومی تغانہ ہے اس میں ایک شیر ہے پاک سرزمین کا نظام قوت اخووت عوام بات یہ کہ چھتر سال کے چھتر سال کے بعد یہ تغانے کا جو یہ جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں وہ عوام ہیں سر اور میں یہ سمیل آ رہی تھی آپ کو بھی آ رہی تھی اور آپ کے چینل کا بھی بھرپوریس میں آتے لوگوں کو ایویرنیس دینے میں جی کہ آپ جس طرح ہم جانتے نا کہ کچھ فقہ اس طرح بنائی ہیں ہمارے ساہرین کہ سوال کرو سوال کرو سوال کرو کرتے جاؤ جب کسی نتیجے پہ پہنچو گے تو خود مہتنے نہیں جاؤ گے تو پاکستان کی عوام نے چھتر سال میں مسلسل دیکھتے دیکھتے یہ جو جناب فضل الرحمن صاحب ان کی طرف ان کا جھکا ہوئے پھر پھر ہمارے پیسہ پگاڑا نے اور چھاف کا کہ اگر یہ چور ہے عمران خان تو وہ کارڑی چون ہی اور یہ سب تو اللہ تعالی نے ایکس پوز کرنا ہوتا ہے اور سر اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی لائے گا مارچل لائے گا کوئی اور لازو پر لائے گا عوام کا لائے گا سر اور یہ پی پی آئی کا جو بھی آپ فرما رہے تھے یہ آٹھ مہین اپوزیشن کا وہ سچا یہ نے اور ایکس پوز کرانا چاہتا ہو اپوزیشن کے لئے جو پی ٹی آئی نے کہا ہے تو سر آپ کیا کہتے ہیں یہ پوری قوم ہم آپ سب ایک نہیں ہو گئے اور کیا اللہ تعالی وہ ان کو ایکس پوز نہیں کر رہا کہتا ہے کہ وہ موت سے پہلے لوگوں کو ایکس پوز کر دیتا خدا ونجی علم کتنے موزیس ترین ہستی نظر آرہ اور ظاہر ہو جاتے ہیں تو سر یہ مبارک بات دینے کا دین ہے لوگوں کو تو آپ قاضی صاحب اپنا حصہ ڈالیں سر میں تو آپ کو دانشور کہتا رہوں گا کیونکہ دانش جو ہے نا وہ آپ سے جھلکتی ہے آپ چاہے کہیں مجھے کہ مجھے جھلک کرنا میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دانشور لی آپ کی جھلک کرنا سر روشن ڈالیں سر تینکو سر پیری کیس آئی فون کیا تھا خاص کلی صاحب خاص کلی صاحب جو پیر صاحب مارشلہ امرجنسی مجھے تو پیر صاحب کے دو خاصی پیر صاحب یہ کون چھو امرجنسی لگائے ہو یا مارشلہ آنے ہو ان چھو لگی سگیت ہو تین سگیت ہو تین سگیت ہو بیر صاحب جو تجزیو آیا گتھیا تاہم تھے سہمت ہو جو ناکی صاحب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پروسس میں ایکسپوز ہوتی ہیں پروسس میں نمائع ہو جاتی ہیں کھل کر آ جاتی ہیں پاکستان کے عوام نے خاص طور پر میں کہوں گا پنجاب اور کے پی اور کراچی سندھ کے شہر کراچی میں تو لوگوں نے جس طرح سے ریسپونڈ کیا ہے وہ اس کی اس کی نظیر نہیں ملتی ہے دیکھیں میں کوئی بہت بڑا مدہ آیا کسی کا نہیں ہوں لیکن بات یہ کہ یہ فیکٹ ہے یہ تو صحیح دنیا مان رہی ہے کہ جس طرح کے نامسائد حالات تھے پی ٹی آئی کے سامنے اور اس کی قیادت کے سامنے کہ روپوش ہوئے ہیں آخری رات کو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس بیچ میں وہ ووٹ لے لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں اب عوام الٹیمیٹلی پرویل ہونا تو ہوتا ہے دنیا میں یہ ہوا ہے کہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خراب جمہوریت اچھی عاملیت سے بہتر ہے کہ خراب جمہوریت چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک اچھی جمہوریت اس میں سے جنم لیتی ہے لیکن ہمارے آپ کی زندگی میں ہوگا نہیں ہوگا امید پہ دنیا قائم ہے ویسے تو ہماری انڈیکس آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایکنومک یونٹ انٹیلیجنس یونٹ ایک ایکنومس کا بنایا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی جو اس کو ڈی گریٹ کر دیا ہے اس کو ایک خراب جمہوری ملک سے عاملیتی ملک کی لسٹ میں لے گئے ہیں جبکہ ہم ابھی عاملیت ظاہری طرح نہیں ہے لیکن ظاہر ہے پریس پر قدغن ہیں لوگوں پر سختیاں ہیں گرفتاریاں ہیں سالی چیزوں ہوں تو اب سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے والی بات ہوگی ہم اور آپ نکوی صاحب دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی تو کوئی میں تو پیشنگ ہوئی نہیں کر سکتا لیکن ہونا تو یہی ہے قوتِ اخوتِ عوام والی بات جواب کریں ہونا تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے لیکن تب تک کیا ہم یہ جو اس ساری سیاسی اشار کی وجہ سے جو معاشی حالت ہے مانی وہ ہم سسٹین کیسے کریں گے یہ میرے لئے بہت بڑا سوال ہے جب ایک گالیوں رہندی تھے مولانا فضل امان اگر صدر صدر لائے آفر کے وہ نے دبویتے تھی انہوں نے آفر علیمان اسو ان گال کی تفسر ایو چاہی کرے سگانت ہو تا ایک دو عام تاثر اندار ہے بابا ہر کو ہر کے انجی کی ماتا یہ دو جنرل سٹیٹمنٹ آ صدر جو او دو آفر تھی صدر جو چھو آفر کرندا آئی صدر جو او دو ہتری گال کرنے گاں پو مولانا وٹھی چنی دو اسو کل جکو انٹریویو مو مولانا فضل امان وہ ٹاپک نہ ڈسس کے ہو تا چون تھا تا دیت کر سکتے ہو نالو نالے فیض جنرل فیض جو جنرل فیض جو نتا جنرل فیض جنرلو باجوا صاحب جو باجوا صاحب جو صحیح ہے وہ تا ہاں مولانا فضل امان صاحب چون تھا تا جنرل باجوا جکوا ہے اوہو کھنی آئیو پروپوزل اپوزیشن وٹ تا عمران قاسم جو اببا جو خلاف نو کانفیڈنس آنے ہو جائے مانو کہ لکھے بوٹ پر لیا ناسا اوہو نالو نا تھا کنیز ایو آئی ان ملک میں عجیب خیر سو ایک لی انچے ہوں تا ہن کھے نا لینو آئے تا مطبق نو کانفیڈنس آنے شدیو عدمت بات مولانا فضل امان چاہبانی تا ہن مخالفت کی نواز لی گئی پیپلز پارٹی جو تو وارو کیوں پیپلز پارٹی تردید کئی نواز لیگ تردید کئی پر اسان جے ریٹائیڈ افسرن فوجی افسرن جے لائے بھے کچھ صحافی جے کیا ہیں اوہو کڑی جے کوئی غیر سرکاری آئیس پی آر بہلائیں دائیں تو انہنوری جنرل باجوا ساں جے ذریعن بٹا گا لائے یس کلوز ذریعہ کلوز کیلتی دو تمام کلوز ذریعہ فوج لائے اسان یہ آئیس پی آر گا لائیں دیا ریٹائیڈ فوجی افسرن لائے اسان ہاتھ کچھ صحافی ہیں اوہو یہ فریضو انجام لین تھا تو انٹرویو ہلیو یکتب ہنے جو موقف جنرل باجوا جو آئے فیض جو آئے تو ننہ آسا کون چاہے ہو فضل عمان صاحب چاہے جنرل فیض جو نالو غلطی سا کھنی ہو آئے جنرل باجوا جے کو آئے انہیں کو ہڑی چھاپیو تھے یہ سی آئے اسٹابلشمنٹ لائے جتری کرٹیکل سیچویشن کریے تھے لائے گزر پان ست آٹھ سالن میں اکثر چوندھوز تے ہی چھاپیو تھے آئے جات پانٹیسس کرنا آسی اسٹابلشمنٹ جی تھنک ٹینک چھاپیو سوچن زاہری طرح تہو پرویل کن پیو پر کانٹیسو تے ایوری پاسنگ ڈے این پاسنگ ایوینت ہر کچھ تھے تھو مثال اٹھی فیبرری کپو وری تاڑیسو تے اسٹابلشمنٹ لائے وری شنگ جی کہنے انجا ہے ویتر خراب تھی ہوئی سیچویشن ڈیفرن تھی پانچہ اتحادی پانچہ ویجھا ہانوکن لائے تے بلزام پہنن آئیں اگوڑن کھیب چون پیاتے ہیسنی جی کھچڑی آئے ہیسنی جی کو ماملو آئے وہ فوجی جنرل کھے ہو آرمی چیف کھے ہو الزام ننڈ ہو تو کولن ہے زائرہ زائرہ سو پہلال کھچڑی دے یاد آئے ہو ہی چھا پہ چند پیر صاحب کھچڑی پچے پہ اسلامباد میں پچڑ شروع تھی ہوئی ہے کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے اور آٹھ دس مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی کوئی کھچڑی پکڑی ہے کھا پر نائے پر انگال یوں تھی سکن دیو سوال زن میں آجتا جی ڈی اے زائرہ جی ڈی اے جی و آئے فے اگر ہی نا وقت اتحاد پی ٹی اے ساگر ڈھائیں جوا ہے ویدن ایٹ منس ٹین منس ووٹیور ایلیکشن ستھیان تا پہ دیت مینز پی ٹی آئے ویت جی ٹی اے جی و آئے یہ دیت زارہ واری پاپولر جماعتوں تھی سابو ہی صحیح خان کے اکیلے کھے ہی ایلیکشن سرف فیر کرنڈیا آئی ہونتے کو پابندیوں نہ ہو جن تا سنے ملک میں خان مسلو کرشنی دو چاہ چوان یہ گال سب سمجھن پی آتے لیکن وری وئی گال آئے چائے پوزیشن میں وہی رہے پی ٹی آئے چائے جی ڈی آئی تحریک آج جنہ سبحانے میں سال کچھ بانوں جو خیال آئے نعمت آتھ دی تھی یا لو چون تا پی آتے اسیمیلی سندھ اسیمیلی جو بھی گھراو کندہ آئے چیف فنسٹر نتھین نیندہ سیں اتھ نکر نیندہ سیں منہ ایک لو ایک لو ٹکرا ہے نا ایک کراچی میں ہی سندھ اسیمیلی میں اگر جی ڈی آئی کال نیندی تو جماعت اسلامی جی وہ مریدین تو کون نیندہ نا وہی جماعت اسلامی ہی تے وہی پارٹسپیشن پی ٹی آئے وہی پارٹسپیشن نیند تا اگر ہی سب کچھ تھے پیو حکومت جو اس جو ٹھائے حکومت یہ ہیر پہ بچارہ سنی وقت مصروف ہوندہ نا 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 دھاندلی نہ تھی نا نا دھاندلی نہ تھی یہ دھاندلی جو بھوت ہیں ان کے چھرین دو کون ہی انہیں گال میں ہی پورا رہن دا ہاں پو اچھا مہینہ آلن تھا پیر صاحب چوانی یا سورہ مہینہ آلن تھا آؤں اگر تھی نہ تو کرے سکا لیکن یہ بھوت ہیں ان کے کو بیو کم کرنے لائے جوڑو انہ چھرین دو مشکل کرنے چھرین دو یہ کافی آئے نا کہ یہ حکومت جی لیچٹمسی کے ہی گارمنٹ سے ٹھائیویں دیو نمبر گیما گارمنٹ ہوتے بھی ٹھائیویں دیو مرکز میں پیپلز پارٹی مہینہ شاید ہن میں وزارت کابینہ کا باہر ہے مہینہ سوا میں ہن بھی پیپلز پارٹی جا وزیر بھی وفاق میں چیز ہن یہ ممکن نہیں ہے حکومت ٹھائیویں دیو لیکن ہن حکومت جی جی کا ہوا میں بیٹھل پوزیشن آئے تو پھر ہوا میں بیٹھل جی کا حکومت تجھے تھی وہ کترو حل دی جی آہ جی آہ سو یہ کمپنی کیسے چلے گی ٹھیک آن سب فریمہ 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 سب ناظرین اج جے پروگرام جو پرو دیو فریمہ دنہیں در پروگرام میں دعا میں آگے